بڑی خبر سے کریں گے بڑی خبر گازہ سے جہاں پر اس وقت تراہیمام بچا ہوا ہے ہماس کو سبق سکھانے کے لیے بارود کی لگاتر وہاں برسات کی جا رہی ہے اور اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اسرائیل نے گازہ کو دو حصوں میں باتنے کا دعویٰ کر دیا ہے یعنی اب ہماس ویدونس کی آگ میں جلے گا اتنا تیہ ہو چکا ہے اسرائیل اور ہماس کی جنگ اب اس موڑ پر ہے جہاں سے پیچھے دیکھنے پر سوائے بربادی اور تباہی کے کچھ نظر نہیں آ رہا ہماس سے خلاف اسرائیل نے جنگ کے میدان میں اپنا دم دکھانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اسرائیل جہاں اکیلے دم پر اپنے کلر بیپن سے کہر ڈھا رہا ہے وہی ہماس کو ایران کا سمرتن حاصل ہے اور ساتھی دیش سے ملنے والے ہتھیاروں کا اس جنگ میں استعمال کر رہا ہے اس بیچ اسرائیل نے جو دعویٰ کیا ہے اس پر گازہ کا ورطمان اور بھوشیہ نربھر کرتا ہے دعویٰ یہ ہے کہ اس ایک مہینے میں گازہ کو دو حصوں میں کٹ دیا جائے گا اسرائیلی آرمی کے مطابق گازہ نارٹھ اور ساؤٹھ دو حصوں میں بٹ گیا ہے اس سے ہماس کی کمر ٹوٹ گئی ہے یعنی اب ہماس کے اوپر اور بھی زیادہ بھینکر سٹرائک ہوگی היום כוחות צהל בהובלת סערת גולני כיתרו את העיר עזה הם הגיעו עד לחוף הים בחלק הדרומי של העיר עזה והם כיתרו את העיר עזה ובעצם היום יש עזה צפון ועזה דרום اس سے پہلے بھی گازہ کے ناغریکوں سے دکشڑی گازہ کی طرف جانے کے لیے کہا جا چکا اور انہیں اس کے لیے وقت بھی دیا گیا تھا لیکن اب ایسے میں گازہ کا دو حصوں میں بٹنا ہماس کے لیے הופען לא נוולה کیونکہ دو حصوں میں علک علک بטלین מורچה סמלנגי یعنی اب جنگ ہماس کے חק میں تک جاری رہ گی کوئی سیچ פייר نہیں ہوگا ہماس کے اوپری ٹקונו פר اטאק ہوگا סורנגו کو طبح کیا جائے בצפון היו מספר אירועים היום צהל תקף מטרות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון ذوت بدگوוה لیری شلطیل نیگے تانکیم شعراغ ازراخ اسرائیلی اسرائیل کے خلاف جنگ چھڑ کر ہماس نے فلسطین کے عام لوگ کی زندگی دو بھر کر دی ہے اسرائیل حماس جنگ کی قیمت گازہ اور فلسطین کے لوگ اپنی جان دے کر چکا رہے ہیں جنگ کی وיבצ تסביר اسرائیل کے حملے کسی بھوکم سے کم نہیں ہیں ان حملوں میں پورے علاقے ملبے میں تبدیل ہو چکے ہیں اسرائیل نے صاف کہہ دیا ہے کہ ان کی سینہ نے گازہ شہر کو گھیر لیا ہے سینک سمدر ترٹ پر پہنچ گئے ہیں اور کئی علاقوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب موسیقی